چھکے مارنا کرکٹ میں رند بنانے کا تیز ترین طریقہ ہے اور کچھ کھلاڑی ایسے ہوتے ہیں جو گیند کو لوٹنے کا شوق رکھتے ہیں تاکہ فاصلہ ریکارڈ کر سکیں جبکہ صرف بانڈری لائن سے باہر گیند کو مارنا ایک چھکا سمجھا جاتا ہے ایسی متعدد مثالیں موجود ہیں جہاں کھلاڑی اپنے تمام وزلات کو استعمال کرتے ہوئے گیند کو اسٹینڈ میں یا کبھی کبھی اسٹینڈ کے باہر بھی بھیجا کرتے ہیں یہاں ہم آپ کو کرکٹ کی تاریخ کے دس سب سے بڑے چھکوں کے بارے میں بتائیں گے ہماری لسٹ میں دسویں نمبر پہ ہے بیسٹ انڈیز کے سٹار کھلاڑی کرس گیل جنہیں یونیورس پوس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے انہوں نے سال دوہزار دس میں ایک سو سولہ میٹر لمبا چھکا مارا تھا نمبر نو پہ ہے پاکستان کے شاہد خان آفریڈی انہوں نے دوہزار پانچ میں ایک سو اٹھارہ میٹر کا لمبا چھکا مارا تھا اور ہماری لسٹ میں ہیں نمبر آٹھ پہ ہیں ایم ایس دھونی جو کہ انڈیا کے سابق کفتان تھے انہوں نے سال دوہزار نو میں ایک سو اٹھارہ میٹر لمبا چھکا مارا تھا ساتھویں نمبر پہ ہیں انڈیا کے ستار آل راؤنڈر جیوراج سنگھ انہوں نے سال دوہزار اٹھارہ میں ایک سو انیس میٹر لمبا چھکا مارا تھا نمبر چھے پہ ہیں اسٹیلیا کے مارکوا انہوں نے انیس سو نینانوے میں ایک سو بیس میٹر لمبا چھکا نمبر پانچ پہ ہے انگلینڈ کے لیام لیونگ سٹون جو کہ آج کے دور کے بہت ہی مانتانے کھلاڑی مانے جاتے ہیں انہوں نے سال دوہزار اکیس میں ایک سو بائیس میٹر لمبا چکہ مارا تھا نمبر تین پہ ہے نیوزی لینڈ کے مارٹن گپٹر انہوں نے سال دوہزار بارہ میں ایک سو ستائیس میٹر لمبا چکہ مارا تھا جو کہ اس لسٹ میں تیسے نمبر پر موجود ہے نمبر دو نمبر دو پہ ہے اسیلیا کے بریٹلی جو کہ ایک بہت ہی فاسٹ بولر بھی تھے اور مشہور فاسٹ بولر تھے تیز رکھتاری منگین کراتے تھے انہوں نے سال دوہزار پانچ میں ایک سو پینتس میٹر لمبا چکہ مارا تھا اور ہماری اس لسٹ میں نمبر ون پہ ہیں پاکستان کے ستار آل رونڈر شاہد خان آفریدی جنہوں نے سال دوہزار تیرہ میں ایک سو تریپن میٹر لمبا چکہ مارا تھا اب آپ بھی شاہد خان آفریدی کے فین ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کر دیں ویڈیو دیکھنے کو بہت بہت شکریہ موسیقی